ہر میں کون کونسی خبروں پر ہیں سب ہی کی نظر کیا کچھ چل رہا ہے کھیل اور اردھ جگت میں اور کھوڑ چھلکیں پھر کلا اور سنسکتی کی شیر جسے لیکن سب سے پہلے بڑی خبر کینڈری سواستی منتری ہرش وردھن نے سال کی آخر تک کورونا ویکسین کے آنے کی جتائی امید ایک مہینے کے اندر بھارت میں بن رہے اندو ویکسین کا بھی اتپادن ہوگا شروع اگلے سال کی پہلی تیماہی میں ویکسین کا اوپیوگ ہو سکتا ہے شروع آتنگواد پر بھارت نے پاکستان کو دیا کڑا جواب لوگ سب ہسپیکر اوم برلانے سنسد ادھکشو کے پانچوے ویشف سمیلن میں پاکستان کو آتنگواد کا نریا تک دیش بتاتے ہوئے اندر راشتی سمودائے سے کی اسے الگ تھلک کرنے کی اپی بیہار میں باڑ کستی تھی اب بھی گمبھیر سولہ زلوں کے 80 لاکھ سے زیادہ لوگ باڑ سے پربھاوت مدھیپردیش کے کئے حصوں میں بھاری بارش سبھوپال سہیت کئی شہروں میں جل بھراب کستی تھی آج بھی راجی کے کئے ستھانوں پر بھاری بارش کی سمبھاونہ خیلنگانہ کے نگر کورنول زلے میں ایک پاور پلانچ میں لگی بھیشن آگ پرٹیکش درشیوں نے سنی کئی دھماکوں کی آوازیں پھسے ہوئے نو کرمچاریوں کو سرکشت نکالنے کی کوششیں جاری راجی کے اورجہ منتری جگدیشو اور ریڈی نے گھتنا ستھل پر پہنچ کر لیا حالات کا جائزہ دیش میں کورونا سنکرمنٹ سے سوست ہونے والوں کی سنکھیا میں اضافہ ریکووری در 74.30% پچھلے 24 گھنٹوں میں 62,200 سے زیادہ وریض ہوئے ٹھیک وشف میں کورونا کے 2.28 کروڑ سے زیادہ مام لے آئے سامنے 7,97,000 سے زیادہ لوگوں کی موت امریکی راجپتی پت کے چناب کے لیے دیموکرچک امیدواری کے نامانکن کو جو بائیڈن نے کیا سویکار کورونا وائرس کے پرسار کے لیے راجپتی ٹرمپ کو ذمہ دارہ راتے ہوئے بائیڈن نے پیش کی بھوشے کے امریکہ کی روپ ریکھا پردھان منتری نارندر موڈی کے خط کے جواب میں کھوکیٹس سوری شہنا کا بھابک جواب کہا جب دیش کا پی ایم آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا اور ٹوکیو اولیمپک ٹیم کی تیاریوں سے پہلے لگا بھارتی اچیم کو بڑا جھٹکا ہاکی انڈیا کی پرفارمنس ڈیریکٹر ڈیویڈ جون نے دیا پت سے ستیفہ اور شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ ایک طرف جہاں کورونا وائرس سنکرمنٹ کے لیے دنیا بھر کی دواء نرماتہ کمپنیاں سمیہ کے ساتھ لڑائی لڑ رہی ہیں مہی دوسری اور کے انڈریہ سواستے ایوم پریوار کلیان منٹری ڈاکٹر ہرچ پردھن نے کہا ہے یہ بھارت میں کوویڈ نائنچن کے خلاف بنایا جا رہا ویکسین کو ویکسین اس سال کے آخر تک بند کر تیار ہو جائے گا ایک انگریزی دینک کو دیئے گئے ساکشاتکار میں کہ انڈریہ سواستے منٹری نے کہا کہ دنیا بھر میں کوویڈ کے خلاف ویکسین بنانے کی رفتار تیز ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ سیرم انسٹیٹیوٹ دوارہ تیار کیے جا رہے اور سپورٹ ویکسین کا بھی سمانان تر اتپادن کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے وپڑن کے لیے لگنے والے سمیہ سے بچا جا سکے ڈاکٹر ہرش پردھن نے کہا کہ بھارت میں تیار کیے جا رہے انہیں دو اور ویکسین کا بھی اتپادن شروع ہونے میں ایک اور مہینے کا وقت لگے گا انہوں نے کہا کہ اگر ویکسین کا ٹرائل صحیح رہتا ہے تو ہم اگلے سال کی پہلی تیمہائی میں اس کا اپیوگ شروع کر سکتے ہیں ہیڈراباد میں بھارت بائیو ٹیک دوارہ بنایا جا رہے کوویکسین کا مانب پر ایک شن بھی دو سبتہ پہلے ہی شروع ہوا ہے اور یہ ویکسین بھی سال کے آخر تک تیار ہو جائے گا ویکسین کنہ پہلے دیا جائے گا اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ہرش وزن نے کہا کہ ہیلتھ ورکرس کورنا کے خلاف جنگ کے فرنٹ لائن ورکرس اور کورنا سنکرمن کے پرتی سمویدن شیل بڑی عمرے کے لوگوں کو یہ ویکسین پہلے اپلپد کر آیا جائے گا اور اس وشائپ اور اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے سموید آتا نیتے اندر نیتے اندر بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر ہرش وزن نے امید جتاہی کہ سال کے آخر تک ویکسین کا ٹرائل پورا ہوگا اور اگلے سال کے پرارم پہلی تیماہی تک جو ہے استعمال کے لیے تیار ہو جائے گی کہ اچھی خبر ہے پورے دیس کے لوگوں کا انتجار ہے کہ کب ویکسین آئے گا اور یہ کورونا کی جو بڑائی میں ایک نرنائک جو قدم ہے اس کو مانا جا رہا ہے تو نشتی طرف سواست منترے نے یہ بات ضرور کہا ہے کہ اس سال کے ان تک جو ٹرائل کے سارا پیرامیٹر سے اس کو پورا کر لیا جائے گا اور پورکسن بھی شروع ہو جائے گا اور جیسا کہ سیرم انسٹیٹیوٹ جو آرکسپورڈ میں بنا ہے اس کا فیز ٹو اور فیز ٹری اسی ہفتے سے شروع ہونے والا ہے تو اس کا جو سامانانتر بھی ایک پورکسن بھی چل رہا ہے تاکہ اگر اس کے ٹرائل پوری طریقے سے سفل رہے تو دیر نہ ہو پورکسن اتنا رہے اتنے کیپسیٹی میں رہے کہ ترنت لوگوں کو اپنیفد کر آیا جائے اس کو لے کر کے پورا کھاکا بن گیا ہے جو ویکسن کے لے کر کے ایکسپورٹ کامیٹی ہے انہوں نے دو میٹنگ کی ہے ایک میٹنگ میں انہوں نے پوری طریقے سے پلان بنایا ہے کہ کس کس طرح سے کوڑ چین مینٹین کیا جائے گا اور کیسے راجیوں تک پہنچا جائے گا کن کو کس کو پہلے دینے کی ضرورت ہے دوسری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس بات کو لے کر کے کیا گیا تھا جو مینفیکچرر ہے جو دیس میں جو ویکسن کا جو ایک طرح سے ٹرائل کر رہا ہے دو کمپنی تین کمپنی جو بڑی کمپنی ہیں ان کے ساتھ اور سیرم کے ساتھ بیٹھا کوئی تھی اور اس میں یہ بولا گیا تھا کہ آپ لوگ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانے میں مدد کریں گے تو یہ تمام طرح کی خاکہ تیار ہو گیا ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو دوہجار اکیس کے کوارٹر میں یعنی جنوری فروری بار شمتین مہینے لے کر کے چلنا ہے کہ اس میں کسی بھی وقت میں ویکسن آم پبلک کے لیے اپلپ دوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے رجنی کی ویکسن کن کو دیا جائے گا اس کی بھی پہچان کر لی گئی ہے ویکسن ان کو دیا جائے گا جو ہیلتھ ورکر ہے جو فرنٹ لائن ورکر ہے جو ونریبل گروپ ہیں جیسے پہنسٹ سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا اس کے علاوہ جن کو کو ماربیڈ ہے جو بیماریاں ہیں پہلے سے چاہوڑ ڈیویٹی کو ہارٹ کی بیماری ہو یا پھر جو کینسر کی بیماری ہو ان کو سب سے پہلے ویکسن دیا جائے گا اس کا بھی ایک طرح سے پلان تیار ہو گیا ہے اور جو بڑے پیمالے پر ویکسن جب تیار ہوگا تو باقی لوگوں کو ماسک ڈرائیو چلا کر کے ویکسن دیا جائے گا بڑی اہم بات کہی ہے آپ نے اپنی باتشیت میں کہا کہ جو پیرامیٹرز ہیں ان کو ٹھیک دھنگ سے جو ہے سنشت کیا جائے گا یہ ضروری ہے کیونکہ پہلے بھی دیکھا گیا بہت سارے دیشوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ویکسن کا نرمان کر لیا ہے لیکن بعد میں اس میں کئی بھول چوک سامنے آئیں تو ایسے میں بھارت بھی پوری طرح سے سنشت کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو بھی ویکسن سامنے آئے اس میں کوئی بھی خامی نہ رہے بلکل بلکل سب سے بڑی بات ہے کہ ویکسن کئی بار ہوتا کیا ہے کہ جب سٹیج ٹو سٹیج تھری کے فیز تھری کے بعد بھی ویکسن سفل نہیں ہو پاتا ہے لیکن بھارت جلدی باجی میں نہیں ہے بھارت بہت ہڑڑی میں نہیں ہے بھارت یہ چاہتا ہے کہ جو سوڑی سی ہمارے دیس کے بیگانک اور ہمارے دیس کی جو کمپنیاں ہیں آئی سیمار ہیں وہ جو ویکسن بنا رہے ہیں وہ اس کے علاوہ جو آکسپورڈ کا ویکسن ہے وہ سیرم انسٹیٹیوٹ ان کے ساتھ قرار کیا ہوا جو پونے کی بڑی کمپنی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سکسٹی پرسنٹ جو ویکسن کا پروڈکسن انڈیا میں ہوتا ہے بھارت میں ہوتا ہے اور سکسٹی پرسنٹ پوری دنیا کی نگاہ بھی بھارت پر ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جو سرکشہ کو لے کر کے مانک ہے اور جو بیگانک پہلو ہوتے ہیں ویکسن بنانے کو لے کر کے اس سے کوئی بھارت سمجھوتا نہیں کر رہا ہے بار بار سوست منترالے کے طرف سے آئی سیمار کے طرف سے اسپسٹ کیا گیا کہ ہم سیفٹی سیکیورٹی پر خاص نیان دے رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک تھاک رہا تو نشی طور پر دوہجار اکیس کے سروات میں ویکسن عام لوگوں کے لیے اپلک دو جائے بہت یہ ایک بہت ہی اچھی خابر ہے وہ لوگ جن کی نگاہ ہیں پوری دنیا کی نگاہ ہیں ویکسن کے نرمان اور کب تک وہ آئے گی اس پر لگی ہوئی ہے نیٹینڈر بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اور اس بیچ ہمارے ساتھ ہمارے ایک وششک کے جڑ گئے ہیں اسی وشہ پر ان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر سنجیب بہت بہت سواغت ہے آپ کا آج ایک امید کی ایک اور کرن سامنے آئی ہے ویکسن نرمان کے سمدھ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک ایک سمیابدی سامنے آئی ہے کہا گیا ہے کہ اس سال کے آخر تک بہت نشیت ہے بہت امید ہے کہ ویکسن کا ٹرائل وہ پوری طریقے سے پورا ہو جائے گا تو نشیت طور پر امید بندی ہے پھر سے لوگوں کی ڈاکٹر سنجیب ڈاکٹر سنجیب اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے یہ ویکسن نرمان کے لیے جس ہم بات کریں بار بار سمیائے کہ لوگ پوچھتے ہیں کب تک ویکسن آئے گی تو ایک طریقے سے جیسا کی سامنے آیا ہے کہ اس سال کے آخر تک فرائل پورا ہو جائے گا اور اگلے سال تک جو ویکسن ہے وہ لوگوں کے استعمال کے لیے سامنے ہوگی نشیت طور پر ایک امید لوگوں کو دیتی ہوئی خبر ہے جی ہاں دیکھئے ویکسن کی پوری دنیا میں ٹرائل چل دیئے ساتھ میں بھارت میں بھی کئی ویکسن کے دو تو انڈیجینس ہمارے یہی پر ڈبلپ ہوئے ہیں ان کا ٹرائل چل رہا ہے جو فرسٹ ہے بھارت بہائی ٹریک کا جو آئی سی ایمار نے وائرس کا آئی سولیشن کیا تھا مارچ کے مہینے میں ہی اور اس کے بعد کمپلیٹلی انڈیجینس ویکسن ہے اور جس کا جو ہے آلیڈی کلنیکل ٹرائل پرے پری کلنیکل ٹرائل اینملز میں ختم ہو چکا ہے کلنیکل ٹرائلز بھی ہمارے چل رہے ہیں اور ابھی جو ہے فیز ون ختم ہونے بعد فیز ٹو فیز ون میں ہو اور پری کلنیکل ٹرائل میں ہو بٹ جس طرقے کے پرامیسنگ ریزلٹس ابھی تک آ رہے ہیں اگر یہ دیکھا جائے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے اسی اپنے سے کہ بیکچین بہت ہی سیف ہے اور اور اگر ہمارا ایفیکٹی بھی کافی ہے ایفیکٹی بھی کافی ہے ایفیکٹی بھی کئی طریقے سے دیکھتے ہیں ایفیکٹی نیس ایک تو ایفیکٹی بھی کافی دنوں پر تو اس لئے اس پروسیس میں تھوڑ ٹائم لگتا ہے اور اگر سب کچھ ٹھیک دہا کر رہا تو ڈیفرٹلی اس سال کے انتک یا اگلے سال کے شروع میں ایک اچھی ویکسین ہندوستان سے آنے کی خبر ہو سکتی ہے بلکول بھارت ویکسین نرمان کے شیتر میں دواوں کے شیتر میں بھارت کا ورچس پوری دنیا مانتی ہے اور بھارت ہی نہیں بھارت کے باہر بھی آس پاس کے جو دیش ہیں پڑوسی دیش ہیں اور دنیا بھر کی نگاہیں اس ویکسین نرمان پر لگی ہوئی ہیں ڈیفرٹل سنجے آپ اس کشیتر سے جڑے ہوئے ہیں ویشتر شاکر آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے سنرشت کرنے کے بعد ہی جو دوا ہے وہ بازار میں آئے گی لوگوں کے اپیوک کے لئے اپلپد ہوگی لیکن کیا پھر بھی کچھ چانسز ہیں اس کی ناکامی کے اس کی سفلتا کے کتنے افسر ہیں دیکھئے کسی بھی ویکسین کے ٹیل ہوتے ہیں کسی بھی ڈرگ کی یا ویکسین کے تو اس کے کئی فیزے ہوتے ہیں پہلے انیمن پر اس کے ٹیل کیے جاتے ہیں پھر اگر وہ سکسز ہوتے ہیں اس سے امید بنتی ہے تو یہ ہیومن پر شروع ہوتے ہیں ہیومن پر فرسٹ پریارٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے سیف ہو تو نقصان نہ کرے کیونکہ ہیومن ٹیل میں ایتھکس کی بات آ جاتی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد تو جو ابھی تک کے ریزلٹ پوری دنیا سے لگ رہے ہیں صرف ہمارے ہاں سے بھی اور پوری دنیا سے بھی جیسے اکسپورٹ کی ویکسین ہے انہوں نے ایک دو پبلکیشن بھی کر دیا اس کی افیکٹیونیس پر تو سائنسٹیفک کمیونٹی کو ان کا ریزلٹ بھی پتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے کافی اچھی دشاں میں ہم بڑھ رہے ہیں اور ایک اچھی ویکسین آنے کی امید ہے ابھی تک یہ ہے لیکن یہ پوری طریقے سے سبسی طرح سے تبھی کہا جا سکتا ہے جب فیس فیس ٹی ٹیل ہمارا ہو اور فیس ٹی ٹیل میں اوبرال افیکٹ فیس اس کا اوٹنا ہو کیونکہ مالی جی جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ انٹی بارڈیز بن رہے ہیں جو ابھی تک یہ اچھی بات ہے بٹ یہ کتنی کس لیویل تک بن رہے ہیں سب ہی لوگوں میں بن رہے ہیں بچوں سے لے کے بجرگ میں سب میں بن رہے ہیں کہ نہیں اچھے اور وہ سسٹین رہے ہیں کہ اس سے بیماری کو پہت تینوں تک بچاؤ کیا جا سکتے ہیں یہ سب جو ہے وہی ابھی دیکھا جاتے ہیں جو فیس ٹی ٹیل میں یہ دیکھا جائے گا ان سب پہلوں پہ دیکھنے کے بار اور امید تو ہم کہ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ ایک اچھی بیکسین آ جانی چاہیے لیکن وہ سب یہ ریزلٹ آنے کے باڈ ہی کہا جاتا ہے سائنس میں کہیں اس پہ کمپرمائز نہیں کیا جاتا سکتا کہ جلدی کے لئے کیونکہ کبھی کبھی بیکسین نقصاندے بھی ہو سکتا ہے ہم بیکسین جب دیتے ہیں تو باڈی کی امیٹی کے ساتھ جو ہے انٹرفیر کرتے ہیں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ویکسین جو ہے جلدیبازی میں دیا گیا تھا 1976 میں ایویس نے ہی انفلنجا ویکسین لانچ کیا اور دینا سکتے ہیں اور کچھ دن باد ہی اس کو آپس لینا پڑا کیونکہ جی بی سینڈروم کر کے جو ہے پرابلم ہوتی ہے جو ڈیفیسٹ کرتا ہے پرالیسس ٹائپ کرتا ہے ویکسین سے جاہدے پرابلم جیزیس سے جاہدے پرابلم انفلنجا سے اس سے ہونے لگی تھی جی بی سینڈروم سے تو یہ سارے سیپی پروفائل اور اس اب دیکھنے کے بعد ہی ویکسین لانچ کیا سکتا ہے بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریزلٹ جو ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایبلیول ہے اس آدھار پہ کہ کافی سنتوز جنک ہے ڈاکٹر سنجا اس سال کے شروعات میں ہی جب کورونا سنکرمنٹ کا معاملہ معاملے بھارت میں آئے پوری دنیا میں آئے سامنے اور بھارت میں جب اس کی لڑائی شروع ہوئی مارچ سے پوری طرح سے جب ہم مستعد ہوئے تب سے لے کر اب تک لگاتار ہماری ہر اس طرح پر لڑائی جاری ہے ہم لوگوں نے سابدھانیاں بڑھتی ہیں جاگفتہ لوگوں کی بھیتر پھیلائی ہے ایسے میں اس سال کے آخر تک ویکسین کا جو ٹرائل پورا ہو جائے گا اور اگلے سال کی شروعات تک جو استعمال کیلئے آ جائے گی کیا مانا جائے گا کورونا سنکرمنٹ کے خلاف جو بھارت کی لڑائی ہے کیا اس وقت وہ پوری بانی جائے گی جو اگر ویکسین آ جاتا ہے اس کے پہلے شروع سے ہی even جو مارچ میں ہمارے ہاں کیسز بڑھنے شروع ہوئے کیس تو آ گئے تھے ہمارے پاس تیس جنوری کوئی فرسٹ کیس ہندوستان میں ریپورٹ ہوا تھا وہ تین کیسز جو ہے وان سے ہی ایسڈنٹ سے آئے ہوئے تھے جو کرلا کے تھے لیکن اس کے بعد کیسز ریپورٹ نہیں ہوئے وہ اس لئے نہیں ہوئے کیونکہ بھارت ساکار نے شروع سے ہی جو ہے پرویکٹیو رول کیا کہ یہ ہمارے ایئرپورٹ پہ شروع کر دی تو یہ سب وہ نے میجرز لیا اس میجرز کے کار ہم کافی دینوں تک اس بیماری کو ٹالنے میں کامیاب رہ کیونکہ دیکھئی روک کے اور اینکلوڑنگ ایو ایس وہاں بھی یہ بیماری آئی لیکن فروری میں وہاں پہ بکرال روک دھارن کر لیا ہمارے پاس مارس تک پوری فروری نکل گئی کوئی نئی کیسز ریپورٹ نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے ایئرپورٹ سکریننگ اور اس سب بہت ہی ٹائملی شروع کر دیا تھا سو ہم نے سارے میجرز سمیہ سے پہلے شروع کر دیا سارے گورنمنٹ آف انڈیا نے اور اس کے کارم سے بیماری کو دور ڈھکے لنے میں دیکھئی اس ٹائم کی بیماری کو بلکل روکا نہیں جا سکتا ہے لیکن دور کیا جا سکتا ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے جس کو کرنے میں ہم کامیاب رہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سنجے اور آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے تو کورونا کے خلاف جو ہماری لڑائی ہے جو بھارت کی جنگ ہے وہ صحیح دشاہ میں آگے بڑھ رہی ہے ہم نے صاف دھانیا بڑھتی لوگوں کو جاگروپ کیا اور اب دیکھ سے نرمان کی دشاہ میں بھی ہمارا دیش آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اگر بھارت کی بات کریں تو کورونا کے خلاف سرکار کے سخت قدموں کی بدد سے بہتر نتیجے سامنے آ رہے ہیں سواستے اور پریوار کلیان مطرالے کے مطابق دیش میں کورونا وائرس مہاماری سے سنکرمیت لوگوں میں اب تک 21,58,946 لوگ کی سہت مند ہو چکے ہیں پچھلے 24 خنٹوں میں 62,282 کورونا مریض ٹھیک ہوئے ہیں جس کے بعد دیش میں ریکاوری ریٹ بڑھ کر جو 70.30 پرتیشت ہو گئی ہے دیش میں کوویٹ سے مرتیو در گھٹ کر 1,89 پرتیشت رہ گئی ہے اور پنجاب سرکار کی اور سے کورونا کے ماملوں پر انکش لگانے کے لیے راجی کے سب ہی شہروں اور کسپوں میں آج سے راتی کرفیو لگایا جائے گا جو شام سات بجے سے صبح پانچ بجے تک لاغو رہے گا ساتھی ہفتے کے آخر میں لوگ ٹاؤن لاغو ہوگا 31 اگست تک ان آپات کالین اپائیوں کو لاغو کیا جائے گا نئے آدیش کے مطابق شادیوں اور انتیم سنسکاروں کو چھوڑ کر سب ہی ساربجنک سمہاروں پر پرتیبند شامل رہے گا وہیں مکہ منتری امریندر سنگھ نے کہا ہے کہ کورونا سے اب یود ستر پر لڑنا ہوگا کورونا وائرس کی بڑھتے ماملوں سے نپٹنے کے لیے تیاری بھی پختہ کرنی ہوگی پشم بنگال میں کورونا وائرس کے پرسار کو روکنے کے لیے راج جبھر میں آج لوگ ڈاؤن لاغو ہے لوگ ڈاؤن میں کہ ایوال آوشک سیواؤں سے جڑے لوگوں کو ہی آنے جانے کی انمتی دی گئی ہے خادے پدارتوں کی ہوم جلیوری کی انمتی رہے گی پشم بنگال میں ستائیس اور اکتز اکت کو بھی پونڈ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ جاری رہے گا اور چنانو آیوگ کی آج ایک سامانے بیٹھک نرواچن آیوگ میں ہو رہی ہے ان بیٹھکوں میں آیوگ چنانو سمبندت کامکاج کی چرچہ کرتا ہے کوویڈ نائنچنگ گائیڈلائن کے انروپ آگامی چنانو اور چنانو سے سمبندت نیموں کو تیہ کرنے کے لیے چنانو آیوگ نے 18 اگست کو تیہ کیا تھا کہ تین دنوں میں اس ماملے میں سب ہی گائیڈلائنز سیار کر لی جائیں اس ماملے میں آج تیسرا دن ہے اور سمبھتہ شام تک آگامی چنانو سے سمبندت گائیڈلائنز بھی کاما سودہ سب ہی کے سامنے آ جائے گا بڑھتے آگلی خبر کی طرف سوشاند سنگ سی بی آئی نے سوشاند سنگ آج پود کیس میں اپنی جانچ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ماملے میں پوچھتاچ کے لیے ابھی نیتہ کی کک رہے نیرچ کو بلائے گیا ہے نیرچ دی آر ڈیو گیسٹ ہاؤس پہنچ گیا ہے جہاں ان سے پوچھتاچ کی جائے گی کک نیرچ سوشائیڈ والے دن سوشاند کی گھر میں موجود تھے دی آر ڈیو گیسٹ ہاؤس میں سی بی آئی کی ٹیم پوچھتاچ اور بیان درج کرے گی ماملے میں دو دی ایسٹی سے بھی پوچھتاچ ہوگی نیرچ وہی کک ہیں جنہوں نے ابھی نیتہ کو سوشائیڈ کرنے والے دن آخری بار جوز دیا تھا اس کیس میں نیرچ سب بیہار اور ممبئی پولیس دونوں نے پوچھتاچ کی ہے اس ماملے میں سی بی آئی کی دو ٹیمیں کام کر رہی ہیں ایک ٹیم کیس سے جوڑے لوگوں سے پوچھتاچ کرے گی اور دوسری ٹیم ڈاکیمنٹیشن کا کام کر رہی ہے ممبئی پولیس دوارہ سی بی آئی سے ایفیسل ٹیم کو سوشان کی گھر میں کرائیم سین بھی کریئیٹ کرنا ہے لہٰذا یہ ایک سے زیادہ بار موقع کا معاینا کر سکتے ہیں دوسری طرف سی بی آئی کی ٹیم پوچھتاچ کرنے والے ڈاکٹرز کے پینل سے بھی پوچھتاچ کے دوران یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ یہ ہتیا ہے یا آتما ہتیا سی بی آئی اس ماملے میں ممبئی پولیس دوارہ انیوکت کیے گئے ڈی سی پی کی مدد سے سب ہی لوگوں کو پوچھتاچ کے لئے بلائے گی یہ پوچھتاچ ممبئی میں سی بی آئی ستیت کاریالہ میں ہونے کی سمبھاونا ہے ستروں کے مطابق سی بی آئی کی دو ٹیم میں سوشانت ماملے میں الگ الگ کام کر رہی ہیں پہلے ٹیم سی بی آئی سب سے پہلے سوشانت کا پوست مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں پولیس کے جانچ ادھیکاریوں سے پوچھتاچ کرے گی سی بی آئی سمجھنا چاہتی ہے کہ سوشانت کا یہ ماملہ ہومیسائیڈ ہے یا سویسائیڈ دوسری ٹیم ممبئی پولیس کے سب ہی دستاویز لے کر ان کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کا کام کرانے اور مہتمون لوگوں سے پوچھتاچ کی لسٹ تیار کرے گی اور اس وشہ پر اور جانگارے کے لئے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ممبئی سے ہمارا سموازاتا یوگیش شیطل یوگیش ایک نئی دشا مل رہی ہے سوشان سنگھ سوشائیڈ ماملے کو اور نئے تک سامنے آ سکتے ہیں جانچ جو ہے آگے بڑھ رہی ہے آج سے سی بی آئی ان کے گھر کا معاینہ بھی کر سکتی ہے اہم کئی بندو سامنے اوبر کر آ سکتے ہیں چیز توید ہوں کسی پی ساکتے ہیں ساکتے ہیں جنہوں نے کے لئے ستر اجید کے لئے سست کہ کسی پی ساکتے ہیں ساکتے ہیں وہ ہیں کیا کیا ہوئے ہوگا اس کے بعد جانت پیلی ہم نیرے پہلا چکر پہی ہوئی اور صورتے ہیں جانت لے لیا اپنے نازم بنرا بلوس سپی اوٹی موسیقی 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 کو سماپ کرنے کا آہوان کرتے ہیں لیکن ہماری پہل کو کمزوری کے سنکیت کے روپ میں نہیں لیا جانا چاہیے اور اب نظر ڈالتے ہیں دیش بھر میں بار کے حالات اوپر بیہار میں بار کا کہہر جاری ہے راج کے سولہ زلے بار کی چپیت میں ہیں ایک سو تیس بلوکوں کی ایک ہزار تین سو سترہ پنچائتوں کے ایک کیاسی لاکھ سے زیادہ لوگ بار کی مار چھیل رہے ہیں کئی ندیاں اب بھی خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہیں حالانکہ کچھ ندیوں کے جلستر میں آئی کمی کے کارن اگلے ایک دو دنوں میں بار سے تھوڑی راحت ملنے کی سمبھاب نہ ہے راحت اور بچاپ کارے بڑے پیمانے پر چلائے جا رہے ہیں اب تک نو لاکھ چھبیس ہزار پریواروں کو پرتی پریوار چھہ ہزار روپے کی راحت راشی بھی دی گئی ہے اور بیہار میں بارڈ کے حالاتوں پر اور ادھر جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سلمان حیدر سلمان جی بارڈ کا جو کہہر ہے وہ بیہار میں اب بھی جاری ہے کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہیں حالانکہ راحت اور بچاپ کے کارے جاری ہیں دیکھئے رجنی سمستی پور دربنگا گزفر پور یہ سب ایسے زلے ہیں جہاں بارڈ کا پکو سب سے زیادہ ہے لیکن دربنگا سے ابھی خبر مل رہی ہے کہ وہاں پر کچھ علاقوں میں بارڈ کا پانی اترنے لگا ہے تو لوگ دیرے دیرے اپنے گھروں کو لوڈ رہے ہیں وہاں دو سو بیس پنچائتیں ایسی ہیں جہاں پہ بارڈ کا اثر ہے ان میں سے ایک سو اسی پنچائتیں چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہیں جبکہ چالیس پنچائتوں میں آنشک اثر تھا لیکن اب یہاں سے بھی دیرے دیرے پانی کم ہو رہا ہے ہنوان نگر میں سب سے زیادہ خراب تھی دربنگا کے تو وہاں پر بھی اب پانی دیرے دیرے کم ہو رہا ہے اس بیچ وہاں زلہ پرشاسند نے لوگوں کو احتیاط برتنے کے لیے بھی کہا ہے اور ساتھی ساتھ میڈیکل ٹی میں ان علاقوں میں لگائی گئی ہیں اور ساپ سفائی کے ورستہ کی جا رہی ہے جہاں سے پانی مطر چکا ہے لیچی پاودر وغیرہ کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بیماری نہ پھیلے اس کے علاوہ جو مہانندہ ہے یا بھوڑی گنڈک ہے پرمان ندی ہے ان سب کا جلستر کم ہو رہا ہے لیکن گنگا ندی ابھی بھی خطرے کے نشان سے کئی جگہوں کو اوپر ہے سلمان تو بارڈ کا اثر اور بارڈ کا کہہر بہت زیادہ گمبیر ہے ایسے میں اگر کورونا سنگرمنٹ کی وہاں بات کریں کیسے لوگوں کو جو ہے ساہیتہ دی جا رہی ہے یا کیسے اس سنگرمنٹ سے فیلحال ان کا بچات کیا جا رہا ہے بارڈ کے گمبیر حالاتوں کے بیچ دی رجنی جو کورونا کا خاص طور سے دھیان رکھتے ہوئے موبائل وینس پر ٹیمیں لگائی گئی ہیں میڈیکل ٹیمیں لگائی گئی ہیں جہاں تک سڑکوں کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے وہاں سڑک کے ذریعے پہنچا جا رہا ہے کوویڈ ٹیسٹنگ جو کیمپوں میں لوگ گئے رہے ہیں ان کی کوویڈ ٹیسٹنگ انیواریہ کر دی گئی ہے اور سبکل ہو رہی ہے بیہار میں اس سمیں پرتی دن ایک لاکھ سے اوپر جیسے کل کا ہی معاملہ لیں تو ایک لاکھ ساتھ ہزار ٹیسٹ ہوئے ہیں اور آن این ایوریج دو سے دھائی ہزار کے آس پاس روز نئے معاملے سامنے آتے ہیں اور ٹھیک ہونے والوں کی در بھی بڑھ گئی ہے لگ بہتر پرتیشت ہو گئی ہے اس سمیں تو دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں چنوکیاں ضرور ہیں لیکن پرشاسن مستحقی سے لگا ہوا ہے اگر ہم بات کریں غریب کلیان یوجنا پردان منتی غریب کلیان یوجنا کے تحت جو اناج بطرن ہے وہ آج سمستیپور میں ناؤں کے ذریعے کیا گیا ہے وہاں کے زلادیکاری کا کہنا ہے کہ 90 پرتیشت سے زیادہ لوگوں کو جو ضرورت مند ہے جنہیں مفت اناج بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو سستی در پر جو اناج دیا جاتا ہے وہ بھی باس ماشین اور جو سٹاک ہے اناج کا وہ بھی ناؤں پر لے جاتا ہے وہاں وطرط کیا جا رہا ہے بار پر ہوئی سے تو انجازی طور پر بار کے حالات گم بھیر ہیں اور پرشاسن مستعد ہے لوگوں کو راہت دلانے کی بہت بہت شکریہ سلمان آپ کا اس تمام جارکہ اور بنگال کی کھاڑی میں بنا گہرا کم دباب کا کشیتر گرووار کو 36 گھر کے نزدیک پہنچ گیا ہے مونسون رونی کا جبلپور سے ہو کر گزر رہا ہے ان بدلابوں کے کارن راجدانی بھوپال سہید پردیش کے کئی ستھانوں پر بھاری برسات ہونے کے آثار ہیں موسم بھاگ نے کہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں بھوپال حوشنگابال جبلپور جین ساگر اندور سمبھاگ میں کہیں کہیں بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے گلدی راجدانی بھوپال میں شام کو جھما جھم برسات ہوئی اس سے نشلے لاکھوں میں پانی بھر گیا موسم بگیان کی اندرہ بھوپال کے انسار مونسونی سسٹم سکریہ ہونے کے کارن راجدانی سہید پورے پردیش میں جھما جھم برسات ہونے کے آثار بن رہے ہیں اور کورنا کال میں لیڈی ہارڈنگ مجھیکل کالج نے ایک نئی پہل کی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے کالج کے ڈیریکٹر این این ماتھوڑ نے کہا ہے کہ کووید 19 کے سنکرمن کال میں مریضوں کو پرامرش دینے کے لیے ای سنجیبنی نامک ایپ شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے مریض کو گھر بہتے ہی پرامرش ملے گا اور وہ بھیڑ سے بجھ پائیں گے این این ماتھوڑ نے بتایا کہ مجھیکل کاؤنسل آف انڈیا کی گائیڈ لائن پر اسے شروع کیا گیا ہے شروعاتی دور میں کچھ سمسیاؤں پر پرامرش ہوگا جسے بعد میں بڑھایا جائے گا ای سنجیبنی ایپ جو کورومنٹ آف انڈیا کی ہے اس نے بہت زیادہ سہے ہو دیا ہے ہمیں اور اس سے کیا ہوگا کہ اب ہم ایسا بھی ہو سکے گا کہ پیشنٹس کے کنسلٹیشن کے بعد ان کو اس کا پریسکرپشن ان کے پاس پول جائے گا جو کی وہ پرنٹ کر کے کیمس کے پاس جا کے اسے دوائی آرام سے لے سکیں گے ہوتے لنگانہ میں نگر کورنول زلے کے کوجہ سہینٹر میں کل رات بھیشن آگ لگتے بجلی سہینٹر کے اندر پھنسے نو کرمچاریوں کو بچانے کے لیے بچاب ابھیان جاری ہے گھٹنا کے بعد سہینٹر کی بجلی بند کر دی گئی حادثہ کل رات قریب دس بچ کا تیس منٹ پر ہوا جب کل سترہ کرمچاری پلانچ کے اندر کام کر رہے تھے اور اب بات ان خبروں کی جو دنیا بھر میں سرخیوں میں چھائی ہوئی ہیں دنیا بھر کے دیشوں کی کورونا مہماری سے جنگ جاری ہے اب تک دو کروڑ اٹھائیس لاکھ اکسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ کورونا وائرس سے سنکرمت ہوئے ہیں وہیں اس مہماری سے اب تک سات لاکھ سنتیانوے ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے سب سے زیادہ پربھاوت امریکہ سنکرمنٹ کے کل معاملے بڑھ کر ستاون لاکھ چھالیس ہزار کے پار ہو گئے ہیں وہیں ایک لاکھ ستتر ہزار سے زیادہ لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے جس میں ایک ہزار پانچ لوگوں کی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہی موت ہوئی ہے کلیفورنیا، ٹیکسس، فلوریڈا اور نیو یورک سب سے زیادہ پربھاوت ہیں کلیفورنیا میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پانچ ہزار سات ستاون نئے معاملے درج کیے گئے ہیں وہیں ٹیکسس میں سب سے زیادہ ایک سو چوالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ادھر برازیل میں تازہ آنکڑوں کی مطابق کورونا کے چوالیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے آنے سے سنکرمتوں کی کل سنکھیا بڑھ کر پینتیس لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے جبکہ اس مہمہاری سے اب تک ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو تیس مریضوں کی موت ہو گئی ہے پیرو میں کورونا ویرس کی معاملوں میں بڑھوتری جاری ہے آخری دو سپتہ میں کورونا کے ایک لاکھ معاملے درچ کیے گئے ہیں سرکار نے کورونا کے معاملوں پر انکش لگانے کے لیے پاریوار ایک سمہاروں پر پرتیبند لگا رکھا ہے وہیں ایک ادھیان میں پتہ چلا ہے کہ بچوں میں اس بیماری کے لکشن پتہ نہیں چلنے کے کارنے یہ ویرس لوگوں میں زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اس مہماری سے ایک سو آٹھ بچوں کی موت ہوئی ہے جن میں سے زیادہ تر بچے کینسر سے پیلے تھے پیرو میں کورونا وائرس کے معاملے پانچ لاکھ سرسر ہزار کے پار درچ کیے گئے ہیں وہیں اس مہماری سے اب تک ستائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئے ہیں اور امریکہ میں راشپتی پت کے چناب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پرتیاشی جو بائیڈن نے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کو چناؤتی دینے کے لیے پارٹی کی اور سے نامانگن کو سویکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دیش کو ایک جوٹ کریں گے امریکہ میں تین نومبر کو راشپتی پت کے لیے چناب ہونے ہیں پارٹی کے راشپتی کنونشن کے آخری دور میں بائیڈن کے بھاشن میں امریکی سینیچر اور اپ راشپتی کے طور پر آدھی صدی کے ساوڑنک جیون کے ان کے سفر کی جھلک دیکھنے کو ملی ستتر ورشی بائیڈن کو راشپتی چناب پرچار میں اب تک چوہتر ورشی اور ڈونالڈ ٹرمپ کے مقابلے اوپنین سروے کے مطابق بڑھت ملتی دکھ رہی ہے راشپتی ٹرمپ اگلے سپتہ ہونے والے ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں پارٹی کی اور سے نامانگکن کو سویکار کرے گے نبید ملا چیز ہے کنونشن کے گفتک ہر گزیر پεچھت کنون Fairness over Privilege I'm a proud Democrat and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election so it's a great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America اور امریکا میں راشپتی پت کے چناب میں Democratic Party کے پرتیشری جو بائیڈن نے انامانکن جیسا کا سویکار کر لیا ہے اس موقع پر ان کے سمرتھکوں نے ان کا بڑے دھوم دھام سے سواغت کیا جب وہ اپنی پتنی کے ساتھ سٹیج پر آئے تو ان کی سمرتھکوں نے online video conferencing کے ذریعے ان کا بھیوادن کیا وہیں سٹیج کے باہر سمرتھکوں نے parking میں اپنے واہنوں پر دیش کا جھنڈا لہرہ کا ساتھ ہی کچھ لوگوں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا کر ان کا سمرتھن کیا اس کارکرم کا سماپن آتش بازی کے ساتھ ہوا اور امریکی راشپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے گروہوار کو ریپبلک پارٹی کے لیے پرچار کرنے پینسلوینیا کے سکرنٹن شہر میں پہنچے پینسلوینیا کو جیموکریٹک پرتیاشی جو بائیڈن کا گڑھ مانا جاتا رہا ہے یہی ان کا جن ہوا تھا اور اپنے جیون کا لمبا وقت انہوں نے یہی بتایا انہوں نے اپنے پرتیزندی جو بائیڈن پر تیکھا حملہ بولتے ہوئے انہیں امریکی مدداتاؤں کے لیے ایک برا سپنا بتایا ٹرمپ اس سے پہلے جو بائیڈن اور ان کی اپراشپتی پر کی امیدوار کملہ ہریس پر نشانہ سادھ چکے ہیں اور امریکہ کے ودیش بندری مائک پومپیو نے سیونکت راشت کو سوچت کیا ہے کہ امریکہ ایران پر سبھی یون پرتیبندوں کو پھر سے بہال کرنے کے لیے پرکریہ شروع کر رہا ہے جو پہلے اوباما کے شاسنکال کے دوران پر مانو سمجھوتے کے تحت اٹھائے گئے تھے یعنی ایران کے خلاف پرتیبندوں کا وستار کیا جائے گا جو اکٹوبر میں سمابت ہونے والے تھے اس کے ساتھ ہی ایران کے ویلیسٹک مسائل پرڈکشن کرنے پر بھی روک لگائے جائے گی سیونکت راشت کو پتھ سوپنے کے بعد پومپیو نے یوروپیے سہیوگیوں پر ایران کا پکش لینے کا آروپ لگایا بریٹن، فرانس اور جرمنی نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس پرتیبندوں کو سکریے کرنے کا قانونی ادھیکار نہیں ہے کیونکہ وہ دوہزار اٹھارہ میں ایران پرمانو سمجھوتے سے باہر ہو گئے تھے سرکشا پرشت کے انیہ دیشوں کے پاس پرتیبندوں کو روکنے کے لیے ایک پرستا آپ کو لانے کے لیے تیس دن کا وقت ہوگا اس بیچ امریکہ کے اس قدم سے پہلے ایران نے سرکشا پرشت کو پتھر سوپا تھا ایران کے ویجیش منتری محمد جواد ضریف نے کہا ہے کہ واشنگٹن کو پرتیبندوں کو سکریے کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کیونکہ وہ پرمانو سندھی کا صدسیا نہیں ہے اور روس کے وپکشی نیتا الیکزی نولانی کو بیمان یادرہ کے دوران زہر دینے کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں انہیں سائیبیریا میں اسپطال کے گہن سے قصہ ککش میں منٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے الیکزی نولانی کی پروکتہ کیرہ یارمیش نے بتایا کہ راجپتی بلادی میر پوتین کے دھور ویروتھی نولانی جب سائیبیریا کے شہر تو مست سے ہوای جہاز سے موسکو لوٹ رہے تھے تب بھی بیمار پڑ گئے یارمیش نے کہا کہ نولانی کو صبح چائے کے ساتھ وشیلہ پدارت دینے کی آشنگا ہے جوالیس سائر کی نولانی بھٹا چار کے خلاف کام کرنے والے کاری کرتا ہے جو کریملین ویروتھی پردرشن آئیوجیت کرنے کو لے کر کئی بار جیل بھی جا چکے ہیں اور مجھے پرائیم میں یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سب ریک آپ دیکھتے رہے جیلیس موسیقی موسیقی ان کے جیون کی دوسری پاری کے لیے شک کامنائی دی ہیں جس کے جواب میں سوریش رہنا نے بھی ایک بھاگوک سندیش دیا ہے رہنا نے لکھا ہے کہ جب کوئی کھلاڑی کھیلتا ہے تو اس وقت وہ اپنے دیش کے لیے پسینہ بھارہ ہوتا ہے لیکن جب دیش کے لوگ اور آپ کو اور آپ کے کھیل کے لیے سراتے ہیں اور خاص کر دیش کے پردھامنٹری جب آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا آپ کی شک کامنائوں کے لیے بہت بہت شکریہ پردھامنٹری جی میں آپ کے سرحانی شبدوں کو کرتگیتہ کے ساتھ سویکار کرتا ہوں پردھامنٹری نے اپنے شک کامنائے سندیش میں رہنا کو کہا تاکہ رہنا اتنے یو آر او جوان ہے کہ وہ رہنا کے لیے ریٹائر شبد کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں وہیں ہاککی انڈیا کے ہائی پا فرمس ڈائریکٹر ڈیف جون نے اپنے پس سے استیفہ دے دیا ہے حالانکہ جون نے اپنے فیصلے کے پیچھے ویاکتیگت کارنوں کا حوالہ دیا ہے سپورس اتھارٹی آف انڈیا نے ستمبر دوہزار اکیس تک جون کا انومد بڑھا دیا تھا باوجود اس کے انہوں نے استیفہ دے کر بھارتیہ ہاکی کی اولمپک کی تیاریوں کو چھکتا دیا ہے انہوں نے ہاکی انڈیا اور سائی دونوں کو اپنا استیفہ بھیج دیا ہے یورپ آلیگ کی ماسٹرز کہی جانے والی سپین کی فوٹبال ٹیم سیویلا ریکارڈ تھٹی بار فائنل میں پہنچے اس کا مقابلہ آج تین بار کی چیمپنن اٹلی کے کلب انٹر ملان کے ساتھ ہونا ہے سیویلا نے اب تک سب سے جادہ پانچ بار یورپ آلیگ خیتاب جیتا ہے یعنی یہ ٹیم فائنل میں پہنچ کر کبھی ہاری نہیں ہے حالانکہ اس بار فارم میں چالے انٹر ملان سیویلا نے پچھلا یورپ آلیگ خیتاب دوزار سولہ میں لیورپ پول کو تی ایک سے حرا کر دیتا تھا تب سپینش ٹیم نے دوزار چودہ پندرہ کے بعد لگاتار تیسری بار یہ خیتاب وفی نام کیا تھا سیویلا اس بار سپینش ٹرنمنٹ لالیگا میں ستتر پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہی تھی وہیں انٹر ملان کلپ کی بات کریں تو اب تک تین بار تیم کے پاس رومیلو لکاکو اور لاتورا مارٹینیز جیسے شاندار فورڈ کھلاڑی ہیں جس کے دم پر چوتھی بار کتاب جیتنے کی کوشش کرے گا وہیں سیویلا ٹیم کی تاگز فورڈ مونیر علاوہ کے علاوہ فورڈ جیسیس نواز اور ایور بانے گا ہے وہیں ٹینس ٹینس کے لیے خوشی کی خبر آ رہی ہے کورونا وائرس انترمنٹ فیلنے کی وجہ سے پروفیشنل ٹینس پر پوری طرح سے پابندی لگ گئی تھی اب دیرے دیرے مقابلوں کی شوات ہونے جارے ہیں نیوارک میں ہونے والے پراتیسٹری سٹینس ٹورنمنٹ سنسناٹی اوپن میں دنیا کے ٹاپ کھلاڑی اس سبتہ بھاگ لیں گے دنیا کے نوبر ایک پورو چیمپیون سربیہ کے نواز جوکویج سپین کے راپل نڈال اور امریکہ کی سہرینہ ویلیمز اس ٹورنمنٹ میں کھیلیں گی یہ کتابی یہ سبھی کھلاڑی یوز اوپن گرانڈ سرم کی بہتر تیاریوں کے لیے اس ٹورنمنٹ میں اترنے والے ہیں سنسناٹی اوپن 20 اگس سے 28 اگس تک کھیلا جائے گا تو کھیل کی خبروں میں رجنی کلال اتنا ہی آگے کی جانکاری پیال بہت شکریہ مکیش کھیل کی دنیا کی ان تمام خبروں کے لیے اور اب باری ہمارے اگلے سیگمنٹ لائف پرائیم کی دیش بھر میں گنیش چطورتی کو لے کر تیاریاں زورو پر ہیں بازاروں میں لوگ گنپتی بپا کی ایکو پرینڈلی مورتیاں خریدتے نظر آ رہے ہیں کیسی ہیں تیاریاں گنیش چطورتی کو لے کر جائزہ لیا ہمارے سمبادہ تاگیریش نشانہ گنیش چطورتی کو لے کر دیش بھر میں افتاہ کا ماہول ہے دیش کی رازہ دلی میں بھی گنیش جی جی پرتیمائے بنای جا رہی ہیں سونو ہمارے ساتھ ہیں سونو جی اس بار کس طرح کی مورتیاں بنا رہے ہیں سار ایکچلی سارا ایکو پرینڈلی ماد ہے پانی والے کلے رہے ہیں پیوپی کا کوئی مان لہی ہے اس بار گنیش جی کی مورتی کتنے روپے سے لے کر کتنے روپے تک دیکھی جاتے ہیں سار ایکچلی میں ڈیڑھ سو سے لے کر جارہ جار تک میں ہیں جیسا ورک کرا ہوگے وہ ویسا ہوگا کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو اس بار گنیش چطورتی منانے والے ہیں ناکپور سے بلان کرتے ہیں اور یہاں مہرولی میں رہتے ہیں مہرولی سے یہاں مورتی جنے کیا ہے جو پرسوں سے ان کی ستھاپنا ہوگی گنیش جی کس طرح سے آپ پوجا پارٹ کرتے ہیں گنیش چطورتی کے دوران اور کس طرح سے اس سرجن کریں گے ہر سال کی طرح جس طرح منای جاتی ہے اس بار میں 21 سال آئے نیش جی بٹھاتے ہوئے اور ان کے سال ساتھ رددی اور سدھی کی ستھاپنا بھی ہوتی ہے جو ان کی دھرم تکنیوں کا نام ہے اور ہر طرح کی صبح شام کی آرکھیں ہوتی ہیں کئی لوگ کافی اس سائد ہیں گنیش چطورتی کو لے کر لوگ فیلحال خریداری کر رہے ہیں گنیش جی کی مورتی کو لے کر اور باجار میں ایکو فرینلی مورتیاں مل رہی ہیں کیمرویر جگپال سنگ کے ساتھ گریس نشانہ ڈیڈی نیوز ڈللی وگن حرطہ کے آنے کا سبھی کو بے سبری سے انتظار ہے اور کرونا مہاماری میں لوگ جاؤن کی بنیز پیتھی کے بیٹ جمہو کشمی کے اوپرا جبال مروز سنہا نے کاروباریوں کو راحت اور کاروبار کو پتری پر لانے کے لیے کمیٹی کا گچھن کرنے کا فیصلہ لیا ہے لگی سنہا نے آرثی وکاس کی رفتار تیز کرنے کے لیے یوٹی جمہو کشمی میں سبھی ویبھاگوں کی سکرے تاب بڑھائی ہے ساتھی جنتہ سے سیدھے جوڑنے کے خاص پہل بھی کی ہے جمہو کشمی میں اب back to village کارکرم کا تیسرا چرن اکٹوبر بہینے سے شروع ہو سکتا ہے سرکار پوری طرح سے پرتی بد ہے اس کے ساتھ ہی پرساشن نے جنتہ کے ساتھ سیدھے سموات کی پہل بھی تیز کی ہے گورنر منوط سنہ نے پچھلے دنوں گاندربل اور کنگن کے علاقوں کا دورہ کر کے وکاس کاریوں کی سمیقشہ کی اس دورے میں منوط سنہ نے سماج کے ہر ورگ سے ملاقات کر ان کا فیدبیک بھی لیا کشمیر میں اس طرح کے انبھاو لوگوں کے لئے نیا ہے اور گورنر سے سیدھا سموات ایک نیا دور کا آگاز مانتے ہیں شرینگر ستھت راج بھون میں گورنر منوط سنہ نے کئی ڈیلیگیشن سے مل کر ان کی سمسیاؤں کو سنا اور سمسیہ کے حل کے لئے تورنت نردیش بھی دیے پچھلے کچھ مہینوں میں سمباد کی پرکریہ جمہو کشمیر میں کافی مضبوط ہوئی ہے کیند سرکار کے فلیکشپ سکیمز کی بات ہو یا پھر گرامیر سڑکوں کے نرمان کی بھارت میں جمہو کشمیر نے سب سے پرمک جگہ بنانی ہے جمہو کشمیر میں ہر جگہ یہ کام تیزی سے ہو رہا ہے اس بجٹ برش میں جمہو کشمیر نے 742 کلومیٹر روڈ کا نرمان اپراج پال منوت سنہ نے سلاح کاروں اور مکہ سچیو سمیت ان پرساشت ادھکاریوں کو نردیش جاری کرنے کے علاوہ کئی جگہوں کا خود نریک شن بھی کیا ہے منوت سنہ نے کہا کہ وکاس کے اصلی کسوٹی پچھڑے علاقے ہیں جنہیں پراتھمکتہ دینی ہوگی PMGSY میں جو بھی گاؤں آتے ہیں انہیں سڑکوں سے جوڑنے کے علاوہ ہر گھر میں نل سے پانی آپورتی اور بجلی سپلائی سنشت کرنی ہوگی یعنی ہر گاؤں کو ہر گھر کو وکاس سے جوڑنا بہت ضروری ہے تب ہی اس یوجنہ کا مقصد پورا ہوتا ہے بیورو رپورٹ ڈی ڈی نیوز بدلہ کی راہ پر تیزی سے آگے بڑھتا جمہ کشمی پڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور ویش مہ ہماری کرونا کے کال میں آدھوگی گتی بدھی کم ہونے اور ویعا پاری پتش ٹان بھی پون روپ سے چالو نہ ہونے کے قارے جہاں ایک اور مزدور اور شمیق اپنے راجو کی اور ڈوٹ رہے ہیں ایسے میں بھی ایل حریدوار کی سنسطہ لیڈیز کلب دوارہ نیراشتر محلاؤں کو روزکار دیا جا رہا ہے یہاں پر ضرورت مندوں کو روزکار دے کر کلب دوارہ انہیں آدم نیربر بنانے کے لیے اچھے پہل کی گئی پردھار منتری نریندر موڈی دوارہ دیش کو سوالندی و آدم نیربر بنانے کے لیے کیے گئے آہوان کو یہ ایک چھوٹی سنسطہ انگیقار کر ایک بہر بڑا سندیش سماج کو دے رہی ہے بی ایل حریدوار کی سنسطہ لیڈیز دوارہ روزانہ قریب روز و میجر خادی کا کپڑا بنایا جا رہا ہے ساتھ ہی آوشک بستویں جس میں خاد اپردار آٹا دال جاول و مسالے میں شامل ہیں ان کی بھی بیپڑن و بکری کی جا رہی ہے یہاں پر ان خاد پردار کو تیار کیا جاتا ہے جس لوگوں کو روز گار مل رہا ہے سب سے اچھے بات یہ کہ روز گار میں جاتا ہے لیڈیز کو نیڈی ہیں جو آشت ہیں جن کو کئی بار ہوتا ہے بچے نہیں پڑھ پڑھ رہے ہوتے 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 سنگیتا سنگیتا مہارا نے بتایا کہ کرونا ہماری میں وستوں کی بکری وستوں کی مانگ کم ہونے کے کارن نیراشت مہیناؤں کو ماسک بنانے کی کام میں لگایا گیا جس کی وہ اس کام میں شامل ہو کر روز گار حاصل کر سکیں اور اپنا مجھے یہاں پہ لیڈیز کلم میں ایک ماچ سہارا ملا ہے کہہ سکتی ہوں کی جیسے کی ڈوب تے کتھ انکی کا سہارا مل جاتا ہے وہ مجھے یہاں لیڈیز کلم میں ملا ہے کی میں اپنی جیوی کا چلا رہی ہوں اور اپنا روز اپنی بیٹیوں کو بھی سامانوں کی خبر وہ ہی ہو جاتی ہے ساتھ ہی باہر کے لوگوں کے لیے بی اپنی دوکانوں کے مادیم سے بھی ان سامانوں کی بکری کی جا لگوں کی ضرورت بن گیا ہے اور یہ روز گار کے بڑے سادھن کے روپ میں بھی اپرا ہے ہزاری باگ کے آدھا درزن سے زیادہ یوک 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 ہزاری باگ کے پرتفابان یوک 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 ماسک پر کوبر اور سہرائی کلاو کرنے والے انیل اوپ بتاتے ہیں کہ نستانی کلاو کو جی آئی ٹیگ مل چکا ہے اور انہیں ویش پہچان اور باجار بھی اپلا ہو رہے ہیں دیماغ میں چیز آئے کہ لوگ تک جانا جرور دیا یہ جو جھار خن کا آرٹ فارم ہے دیش بیدیش دنیا ہر جگہ جا سکتے جہاں جا سکتے اندیا ہی نہیں پورے ورل میں آرٹ فارم کو ریپرزنٹ کیا چکے کیونکہ جی آئی ٹیگ بھی مل چکا سہرائے اور روبرو ہونے کا موقع بھی مل رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ اپنے جھار خن کے کلا کو درس آرہے ہیں اس سے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ فیشن کے جریعے ہی اسے جان رہے ہیں اس کسی کے پاس آئے ہر کو آدمی نزدیک سے دیکھ سکے سہرائے اور کو بھر ہجاری بھاگ کی پرمپراغت اور لوگ پری کلا ہے ماس کو ان کلا وں Tip ڈیو 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 موسیقی 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 کلچے پراتے آلو پراتے ان سب کے بارے میں کیریٹس نے خود بنا کے دکھایا ہمیں کیریٹروں کے انمباب کافی اچھے رہے ہیں کامرامین جگپال سنگھ کے ساتھ گریس نشانہ ڈیڈی نیوچ دل نی تو تقنیق ودیارتیوں کو راجیوں کی سنسکرتی سے جوڑنے کے سیتو کا کام کر رہی ہے اور بھارت کے دوسرے چندر ابھیان چندریان ٹو نے گروہ وار کو چندرمہ کی ککشا میں چاروں اور پرکرمہ کرتے ہوئے ایک سال پورا کر لیا ہے چندریان دو نے چندرمہ کی ککشا میں قریب چار ہزار چار سو پرکرمہیں پوری کی ہیں اور اس کے سب ہی اپکرن اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اور سالوں کے سنچالن کے لیے چندریان ٹو میں پریاپ ایندھن موجود ہے چندریان ٹو کو 22 جولائی 2019 اس کو لانچ کیا گیا تھا اور ٹھیک ایک سال پہلے بیس اگس کو اس نے چندرمہ کی ککشا میں پرویش کیا تھا چندریان دو نے چندرمہ کی ککشا میں ایک سال پورا کیا اور ہزاروں سال پورانے سناتن پرمپرا کے ابھیوادن طریقے نمستے کو اب ویشوک پہچان ملنے لگی ہے فرانس کے راشپتی ایمینیول میکرو نے جرمنی کی چانسلر کا ہاتھ ملانے کے بجائے ہاتھ جوڑ کر ان کا ابھیوادن کیا بھارتی سنسکرتی کے پرتیق نمسکار کو دنیا کر رہی ہے نمسکار اور اسی کے ساتھ مجھے پرائیم میں آج بس اتنا ہی انہیں خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے ڈیڈی نیوز نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی